ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صحدری کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے اور افغانستان میں امن کے لیے کوشش کی پاکستان طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کرتے ہیں پاکستان نے مسلسل افغان حکومت کو شواہد دیئے مگر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے افغان طالبان نے اپنے سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال نہ ہونے کا معاہدہ کیا ٹی ٹی پی کے دہشتگرد مسلسل افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں افواج پاکستان کے اولین ترجی ملک میں امن و مان قائم کرنا ہے دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں کیا گیا کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے قانون آفذ کرنے والے ادارے دہشتگردوں کی راہ میں آہنی دیوار ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشتگردوں کی پناہگاہوں کو نشانہ بنایا ہے دہشتگردی کی ناکام کاروائیاں سیکیورٹی فورسز کی کامیابی کا ثبوت ہیں گوادر پورٹ آتھارٹی کمپلیکس پر حملے کو پاک فوج نے ناکام بنایا داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو خودکش حملے میں نشانہ بنایا کیا داسو ڈیم پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی دہشتگردی کی لہر کی وجہ ٹی ٹی پی کو افغانستان سے سہولیات ملنا ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشتگردوں کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے دہشتگردی میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا معاہدے سے انحراف ہے پاکستان کی حکومت اپنے شہریوں کے تحفظ میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے کی پاکستان نے ایران میں بھی متعدد دہشتگردوں کو انجام پر پہنچایا دوہزار چوبیس میں سیکیورٹی فورسز نے تیرہ ہزار چار سو پینٹیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے دہشتگردی سے نمرنے کے لیے روزانہ سو سے زائد آپریشن کیے جا رہے ہیں آپریشنز کے دوران انیس انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو ہلاک یا گرفتار کیا گیا ہے آرمی چیف نے دوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف قوم کی حمایت حاصل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا جبکہ پاک افغان سرحد پر اٹھانویں اور ایران سرحد پر اکیانویں فیصد بار کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے پاکستانی افواج کا مکمل فاکس سیکیورٹی معاملات پر ہے پاک فوج معاشی ترقی کی تمام کوششوں کی حکومتی کوششوں کی حمایت بھی کرتی ہے سمگلنگ بجلی چوری اور منشیات کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں فلسطینی بھائیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھیں گے پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا ملکی سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات بروے کار لائے جارہی ہیں پاکستان میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے لاپتہ افراد کا معاملہ پہچیدہ ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے کچھ دہشتگرد جو مارے گئے وہ لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے میسنگ پرسنز کے کمیشن نے اسی فیصد کیسز کو حل کر لیا ہے ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے انہوں نے نو مائی کے حوالے سے کہا کہ نو مائی صرف افواج کا نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے نو مائی کرنے اور کروانے والوں کو سزا دینا پڑے گی فوج اور اداروں کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی گئی چند گھنٹے کے اندر صرف فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے آپ کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں سب کو نہیں جھوٹ اور فریب سب کے سامنے نہیں چل سکتا جب سب کچھ سامنے آیا تو عبام کا عدیمل بھی سب نے دیکھا جب سب کچھ سامنے آیا تو فالس فلیگ آپریشن کا پروپے گھنڈا کیا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ سیاسی لیڈران نے چن چن کر اہداف دیئے کہ ادھر حملہ کرو سب نے دیکھا صرف فوجی تنصیبات پر ہی حملے کروائے گئے کہا گیا یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے جھوٹ اور فریب مسید نہیں چل سکتا نو مائی کے مناصر دیکھ کر انسان خون کے آنسو روتا ہے معصوم بچوں کو ذہنی طور پر برگلائیا گیا جوڈیشل کمیشن اس چیز پر بنتا ہے جس میں ابحام ہو لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو کرزہ نہ دیا جائے وہ کون لوگ تھے جو اداروں کے خلاب مہم چلا رہے تھے جوڈیشل کمیشن ان تمام باتوں کا آہادہ کرے جوڈیشل کمیشن یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے نو مائی کے ملزمان کو جلد سے جلد سزا دی جائے گی نو مائی کو سیاسی ٹولے نے اپنی ہی فوج پر حملہ کر دیا جوڈ پر جوڈ فریب پر فریب کی اجازت نہیں دی جا سکتی آٹھ فروری کو ٹرن آوٹ سینٹالیس فیصد تھا تقریباً ساڑھے چھے کروڑ ووٹرز نے اس دن ووٹ کاسٹ کیا ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر میں جیر جنرل احمد شریف چوہدری پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے اور افغانستان میں عمد کے لیے کوشش کی ہے پاکستان طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کرتے ہیں اور پاکستان نے مسلسل افغان حکومت کو شواہ دیئے مگر کوئی اقدامات نہیں کیا گئے افغان طالبان نے اپنی سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال نہ ہونے کا معاہدہ کیا ٹی ٹی پی کے دہشتگرد مسلسل افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں افغان جے پاکستان کے اولی انترجی ملک میں عمد و مان قائم کرنا ہے دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی افغان شہریوں کی باپسی کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں کیا کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو نقلے اور حرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردوں کی راہ میں آنی دیوار ہیں نوازی شلی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کی یہ جو بریف پریس کانفرنس تھی آپ اس کو کیسے انیلائز کریں گے میں یہ کہوں گا کہ نائن میں سے پہلے یہ پریس کانفرنس ضروری تھی تاکہ جی ایچ کیو اور آرمی چیف کا جو مائنسیٹ ہے اور گورنمنٹ کا مائنسیٹ جو میڈیا کو کنوے کیا جائے عدالتوں کی کچھ مختلف وجوہات کی وجہ سے جس سے وہ فیصلہ نہیں دینے دے رہے نائن میں کے واقعے پر اس سے ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں تو اس میں ہر ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ جو ان کا محقق ہے وہ کلیر کر دیا بیسکلی دیکھیں نائن میں ایک انٹرکشن تھی جو عمران خان نے پلان تھی اور اس میں عمران خان کی جو کلٹ فالوئنگ والے لوگ تھے وہ بڑے ڈینجرس ٹرینڈ والے لوگ تھے انہوں نے ایک ہی طرح کے ملیٹی ٹارگٹ سلیکھ کیے اور اس پہ انہوں نے اٹیک کیے اور اس کو ڈسٹرائے کیا لیکن انفرچنیٹلی عمران خان کی جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ چند ملکوں میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب تک کہ جہاں بھی عمران خان جیسے نارسوس لیڈر ہوتے ہیں وہاں پہ ملکوں کو اسی طرح ہی طبائی ہوتی ہے اور یہ ختم نہیں ہوتے جب تک یہ ان کے خلاف سوکت ایکشن نہ لیا جائے گورنمنٹ آ پاکستان اور یہ جو ہے وہ اس میں نائن میں کا ڈسیزن جو جلد آئے اور اس میں جو بھی کلپرٹس ہیں جو ان کے بھی افینسل ہیں ان کو سک سے سراد دی جائیں جو لوگ ہیں وہ ان کو پتا چلے کہ آئندہ ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نائن میں پاکستان کے لیے تو ایک نائن الیون تھا یعنی تمام ملٹی ٹارجٹ دیکھیں جناہ ہاؤس جی ایچ کیو آئی سائی کے دفتر کور کمانڈرز کے گار کور کمانڈرز کور کور ہیڈکوارٹر اس پہ انہوں نے کیا اور امران خان نے ایک بارلنگ کے ساتھ یہ کیا تھا کہ اگر مجھے ایک جفتار کیا گیا تو میں یہ کروں گا اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ جو اس کے فالوئرز ہیں وہ اس کو اسی طرح فالو کر رہے ہیں اور انفرشنیٹلی اس کی فالوئنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ کوئی اتنے محیز نہیں لے رہا ہے ٹھیک ہے اور میڈیا جو ہے میڈیا کا بھی رول جو ہے میرے خیال میں کافی نیگٹیو ہے وہ ایسے ایسے انکر اور ایسے ایسے انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو آکے سر آپ نومائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اسی تناظر میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فالنگ مزید بڑھ رہی ہے اسی تناظر میں ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ آج کل ڈیل شیل کی جو باتیں چل رہی ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا نومائی کو اس کے ذمہ داران کے ساتھ ڈیل تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہاں اگر صدقے دل سے معافی مانگی جائے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے نہیں میں تو کہتا ہوں کوئی صدقے دل نہیں ہوتا ہے دیکھو یہ offences and offence ٹھیک ہے اور it was a coup it was a coup attempt against the army chief and it was an instruction اور he wanted to take over اور یہ اس کی تیسری attempt تھی امران خان کی اگر آپ تفصیل میں جائیں this was the third attempt اور یہ دیاست کے خلاق ایک جرم تھا اور اس میں کوئی دیکھیں دیکھیں کریمنیل ایکس کی کوئی جو ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے i don't agree with he must be punished and sole sole single most responsibility جو ہے single most responsibility is on امران خان i don't know یہ آپ کے پہ یہ آپ کے چینل پہ یہ بھٹی بھٹی کے اینکر بیٹھے ہوتے ہیں جو کل فالورز ہیں امران خان کے اور انہوں نے یہ ڈراما بنایا ہوا ہے اور آپ میڈیا جو ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہ ہے یہ جو فرینگلی سپیکنگ 98% people do not understand the state problem ریاست کی جو ہے وہ political مجبوریاں کیا ہے سیاسی مجبوریاں کیا ہے جیو پولیٹیکل کمپلشن کیا ہے اور اس میں امران خان کو اگر گورمنٹ دے دی جائے پاکستان جو بالکل سیدھا جا رہا ہے اگر امران خان کی جو ہے وہ گورمنٹ نہ ملی جائے یا امران خان کو گورمنٹ سے نکال دیا جائے تو پھر جو ہے وہ اس ملک کو تباہ کر دینا چاہیے تو میرا نہیں خیال ہے کوئی اسی تناظر میں جوڈیشل کمیشن کی بات بھی ہو رہی تھی اس پر انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن کے لیے بھی تیار ہیں لیکن کمیشن پھر اس بات کی تیار تک بھی جائے کہ دوزہ جو چودہ کا دھرنا تھا اس کے بھی کیا مقاصد ہے پھر پارلیمنٹ حملہ کیس ہوا پی ٹی بی حملہ کیس ان کو بھی انکوائر کیا جائے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کمیشن کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے اگر کوئی ابحام ہو بلکل صحیح کہا انہوں نے دیکھیں یہ پاکستان جی نو واحد ملک ہے جہاں پہ یہ مادر پیدر ازاد ملک ہے جہاں پہ جوڈیشلی مادر پیدر ازاد ہے پولیس مادر پیدر ازاد ہے میڈیا مادر پیدر ازاد ہے بزنسمنٹ سیاستدان ہر کوئی مادر پیدر ازاد ہے کسی رول کو نہیں فالو کرتے جتنے مدلی سوڈیشلی کمیشن بنا رہے اس کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پہلے چار مہینے میں ڈیسیزن لے کے سائیڈ کر کے جو کلپرٹ تو ان کو سندھا دے رہی جاتی تو یہ ایشو ختم ہو جاتا سہی اور ایشو ختم کر رہا ہوں امریکہ میں دیکھیں نا آپ امریکہ میں جو ٹرمپ نے کیا تھا ٹرمپ is very popular ٹرمپ اگلا الیکشن بھی جیت جائے گا لیکن آپ نے دیکھا ہے وہ جو اس نے پہ ہے پچھلے سارے جو اس نے الیکشن پہ کیا تھا جو انسلیکشن کی تھی اس لوگوں کو ابھی تک سزائیں ہو چکی ہیں اور ان لوگوں کو لٹکا دیا گیا ہے یہ یہاں پہ ہر کوئی جو ہے نا وہ دو نمبر ہے ٹرمپ کو نہیں کرنا چاہتا نوازی صلی اللہ صاحب کائنلی ساتھ ہی رہے گا